ہم آپ پاکستانی بھائیوں میرے آپ مری کے درو آپ لوگوں کو اسلام والے کو میں نے یہ چھوٹی موٹی باتیں سنیں کہ بھارہ لڑتا ہے کیونکہ پاکستان یہ بات کبھی سیریس نہیں لیتا ہے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ بھارتیوں کو اتنا جوڑت نہیں ہے جو کہ بھارت پاکستان سے لڑے پاکستان کا فوج زندہ بائد پوری دنیا جانتا ہے کہ پاکستان کا فوجوں کا کیا حیثیت ہے پاکستانی فوج معمولی فوج نہیں ہے وہ ہم جانتے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں بھارتیوں تم اگر پاکستانی ایک فوجی کا خالی ایک وردی کا جوڑا ایک وردی کا جوڑا جا کے بارڈر پہ ادھر رکھ دے خدا کی قسم بھارت کا فوجی نہیں آئیں گے اس کے قریب وہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستانی فوجی کا وردی ہے پاکستان کی بہادر شیر فوجی ہے معمولی فوج نہیں ہے کہ تم نے لرکار آئے دیکھا تم نے بڑے بڑے لڑائیوں کی بات کی امران خان کی جرت کو سلام پاکستان کی فوج تمام پاٹیوں نے بولا بھائی بیٹھ کے مسئلہ آل کرو نہیں ہم لڑیں گے نہیں ہم لڑیں گے آجاؤ جب آیا ابھی بول دے ہمارا پیلٹ جاد ہمارا کریش ہوا خراب ہوا یہ نہیں ہم نے اس نے گردن پکڑا ہمارا فوجیوں نے اس نے گردن جا کے پکڑا گرا دیا دو تین تین گھنٹے میں تمہارا میڈیا بولتا ہے نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے کچھ نہیں ہوا بازے بلدیا ہاں ہمارا ایک فوجی باگزار کی جیل میں ہے دیکھ بھائی اس قوم کو آپ للکا رہے ہو یہاں بروچ پنجابی پتھان سندھی تمام لوگ ہم ایک ہیں ہم اپنا پوجی بہادروں کے ساتھ ہیں اس کے فیلم میں آیا اجے دیوان سنی دیوان وہ اپنا کرکڑ کلاڑی ہے گو تھم گمبیر جس کو گھر والے بھی یہ جانتے ہیں پیکسٹان سے لیڑو یہ کرو کرو اب تم انڈیا میں بیٹھ کے اسے باتیں کر رہا ہے آجو بانڈر میں پاکستانی فوجی تو دور کی بات پاکستانی باقی عوام تو دور کی بات تم میرا مری سے لڑکے تو دکھاؤ خدا کی قسم جو تمہارا ہم نے یہاں مو نہیں چیر لیا تمہیں اپنا باپ کا بیٹا نہیں ہو پاکستانیوں سے لڑنے کی باتیں کر رہا ہے یہ تو پاکستان عمران خان میرا تجھے گوڑے دفعہ سلام پاکستانی فوج کو سلام پی ٹی آئی پاٹی کو سلام پیپول پاٹی کو سلام نور لیگ کو سلام جو کو ان لوگوں نے بولا بھارت دیکھو ہم تمہارا حصیت جانتے ہیں ہم ہزاروں سال تیرے پڑوسی ہیں تیرا ایک ایک اوقات کا ہمیں پتہ ہے کہ تم نے جھوٹے فلمیں دیکھے ہیں تمہارا بھی کھوپڑی بھرا ہوا ہے کہ بس بس یہ تھوڑے بہت اپنے شہروں میں لڑائی کیا کہ لڑائی اتنا آسان ہے یاد رکھ بھارت ابھی بھی تیرے لیے بیتھرے کہ تُو سمجھ جا جب نہیں سمجھتا ہے تم مجبور ہی نہیں تمہیں ہم سمجھائیں گے بیس کروڑ ہمارا فوج ہے بیس کروڑ ہمارا فوج ہے اب تم چالیس کروڑ ہو جاؤ گے تو ہمیں کیا کرو گے ہم صرف چالیس ہزار تمہارے لیے کافی ہیں باقی ہمارا فوج کو چھوڑو صرف چالیس ہزار جوان تمہارے لیے کافی ہیں کیونکہ تم تو ہو کارٹون تمہارا کیا کہتا ہے کہ تم پاکستان کے ساتھ بڑی بڑی بات کر رہے ہو تماتر بند کرو پانی بند کرو پاکستان کا لے ہم تجھے وانگڑ دیتا ہے لے تو وانگڑ لے ہم سے بند کرو تم اپنا سامن ہم دیتا ہے تجھے گفت میں وانگڑ آیا بڑا لننے والا تمہارا وہ موچھر جو کل پرسو ہم نے پکڑا دیکھا ہے کیا حالت ہے چائے میں ایسا سوٹا بھر رہا تھا میں نے بولا بھئی حضرہ کر رہی ہے بمبی سے کہ کچھ کچھ چائے لارہا ہے کیا تو یہ ہے پاکستانی جرت قوم بھائی ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے سلام پاکستانی فوج تجھے سلام ہے خدا کی قسم کہتا ہوں سلام ہے تمہیں باقی ایک کی بندے نے بولا بھائی باقی سو جاؤ بھارت کے دو جہاد آ رہا ہے ان کے لیے میں کافی ہوں اب تینی سے نکلو سو جاؤ میں اس کے لیے خود کافی ہوں دیکھا تمہارا وہ موچھر کیا حالت ہوئی تھی ادھر نے اس کا بی بی بولا اس کو چھوڑ دو اس کا می بولا اس کو چھوڑ دو کیا تم ہمارے شادی میں آجے پھر بھی ہم نے بولا جاؤ تم ہمیں کیا کرے گا تجھے ہم امرہ انہان نے بولا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں تو جا تو جا کے تجھے جو کرنا ہے کرو آپسی میں ہمارے ساتھ کیا کروگے تم پہلے بھی ہمارے پاس آیا تھا تمہارا وہ حال کیا اگر دوبارہ بھی کبھی سمجھ ہو گیا تو سمجھ جاؤ گے نہیں سمجھ جایا تو ہم تجھے دوبارہ خود سمجھائیں گے السلام علیکم پاکستانی فوجیوں تمام پاکستانی پارٹیوں کو میرے طرف سے السلام علیکم پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات